ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے زیر احتمام چیچا بوگڑا سمندری روڈ فیصل آباد میں ادارہ نور الاسلام کے نیو کیمپس کی پروکار افتتاحی تقریب منقد ہوئی جس میں ادارہ نور الاسلام کے اہدو داران کے علاوہ علماء اکرام مشایخ اعظام اہلیان علاقہ اور امایدین شہر کی بڑی تعداد نے شرکت کی تقریب میں جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ عالمی اسلامی سکولر علامہ غلام اکبر ساکی علامہ اقبال کمیونٹی سینٹر نیو جارک امریکہ کے چیف کوارڈنیٹر علمی اور روحانی شخصیت بابا جی مشتاق احمد کمبو محمدی مولائی مدنی بین المذاہب اور بین المصالق ہم آہنگی کے علمبردار اور مجلس بحدت مسلمین پنجاب کے صوبائی ڈیپٹی سیکریٹی جنرل ڈاکٹر سید افتخار حسین نکوی انٹرنیشنل کرات کانسل کے مرکزی رہنما پیر کاری عاشق علی نیمی مدنی الہاج محمد حنیف مدنی اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل کے سربراہ بین الاقوامی خطیب یورپ و ایشیا پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی نے بتایا کہ نیو کیمپس میں طلبہ و طالبات کے لیے سولہ سے زائد کورسز کا احتمام کیا گیا ہے جن میں ناظرہ قرآن پاک، حفظ القرآن، ترجمہ القرآن، تفسیر القرآن، تجوید، دورہ حدیث، قرات، خطابت، فن نقابت، ناتخانی، خطاتی، درس نظامی، کمپیوٹر، سلائی کڑھائی، امور خانہ داری اور سکول کی تعلیم شامل ہے یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم بھی ہوگی جو سب سے پہلے ہمارا شیوہ ہے مصطفی جان رحمت کی حدیث بھی ہوگی مصطفی جان رحمت کی آل کی محبت بھی ہوگی مصطفی جان رحمت کے اصحاب کی حضبت بھی ہوگی میرے نبی کی صدقے سے آلیہ کا خانہ دی آپ جس بھی روپ سے آئیں گے پرقس احمد تک آول ایڈیوکیشن فری آف کاسٹ ہے پہلے جو رانی کھیدے سے دیکھے یا مدنی کھیدے سے دیکھے درس نظامی تک پھر تخصص جسے مفتی کا کورس کہتے ہیں اس کورس تک ہر کورس اس ادارے میں فری کیا گیا ہے بیٹیوں کے لیے کڑھائی سڑھائی وہ بھی سلائی کا کام کھڑھائی کا کام خانہ داری کے امورات وہ بھی سب کے سب فری آف کاسٹ ہے آؤ سات دو کس بات میں اپنے پیارے بچوں بچیوں کو ادارے میں داخلہ دلگاؤں جمعیت اسلامیہ پاکستان کے سربراہ علامہ غلام اکبر ساکی نے اپنے خطاب میں ادارہ نور الاسلام کے بانی اور سربراہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ادارہ نور الاسلام کے نیو کیمپس کو دینی اور جدید علوم کا منفرد دھارہ قرار دیا بابا جی مشتاق احمد کمبو نے اپنے خطاب میں کہا کہ ادارہ نور الاسلام انٹرنیشنل دنیا بھر میں اسلام کا نور پھیلانے میں مصروف ہے انہوں نے ادارہ کو ہمہ وقت اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا ان کا مزید کہنا تھا کہ فلاحی کام سر انجام دینے سے ہی دین و دنیا کی بھلائی اور کامیابی حاصل ہو سکتی ہے جا ببی کسی مسکین کو دیکھو کسی بیمار کو دیکھو کسی یتیم کو دیکھو یا کیسے ایسے کسی بھی عورت کو جو بیوہ ہے اور اس کے چھوڑے چھوڑے بچے ہیں تو دیکھو تو اپنی سنت اور فرض سمجھ لو اس کو اور اس کی مدد کیا کرو انشاءاللہ العزیز جہاں ہم یہ کام کرتے ہیں یوں سمجھ لے جیسے پنجابی کے اندر ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم سونے دے سوا کاؤ گیا تو جب ہم ان کاموں کے اندر مشکول ہو جائیں گے تو بیس دن کی تھکاوٹ جو ہے نا ایک اینڈ دن میں اتر جائے گا اس بات کی گواہی میرا خدا بھی دیتا ہے میرا حصول بھی دیتا ہے نیو کیمپس کی افتاہی تقریب کے دیگر مقررین نے بھی دینی اور علمی کاوشوں اور خدمات پر ادارہ نورل اسلام انٹرنیشنل کے سربراہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کو زبردست خراج تحسین پیش کیا اس موقع پر معروف سناخانان نے نظران اقیدت بحضور سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیے جبکہ پیر ابو احمد محمد مقصود مدنی کی عمرہ پر روانگی کی خوشی میں مہمانان اور شرکاں نے انہیں پھولوں کے ہار پہنائے مکہوں سے عدی نے جانا دل اپڑے نامت صدبانا موری جالی تک تک لڑڑا موری جالی تک تک لڑڑا آبادا فیر فاندر پہ آبادی مہمان تقریب کے اختتام پر وطن کی سلامتی استحکام اور امن و امان کے قیام کے لیے خصوصی دعا کی گئی محمد نسیم شاہ ن4 نیوز فیصل آباد